بہت خوشی کی حبر خانے وال زیشان حالت بابو بیورو چیف اون نیوز کے مطابق حکومت پنجاب نے صبح بار کی تمام میڈیکل یونیورسٹیوں میڈیکل کالیجیز، ڈینز، ایچ او ڈیز، ایم ایس او سرکاری ہسپتالوں میں نوکری کرنے والے ڈاکٹرز، پروفیسر اور دیگر پر پرائیویر پریکٹس کرنے پابندی لگا دی ہے کلینکس کی اچانک چیکنگ کے دوران کوئی بھی سرکاری ڈاکٹر مصروف پایا گیا تو اسے نوکری سے فوری فارق یہ جانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے زشان حالد بابو بیورو چیف اون نیوز خانے وال کی رپورٹ کے مطابق خانے وال وزیر علیہ پنجاب مرگن واز کی ہدایت پر ڈپٹی کمیشنر محمد علی بخاری نے سبزی منڈگوں میں عوام دو سیل کاؤنٹورز کا قیام کر دیا ہے عوام دو سیل کاؤنٹورز پر شہریوں کو ہول سے ریٹ پر سبزیوں اور پھال دستیاب ہوں گے شامل کرتے ہیں فیصلہ بات سے ہمارے سیٹی رپورٹر زفر کھوکر کی رپورٹ کے مطابق جڑا والا پرائز کنٹرول میجسٹریز کا تحصیل جڑا والا میں مرگی سپلائی اور چکن کی دکانوں پر سرکاری نرخ سے زیادہ سپلائی کرنے پر کاروائیاں جاری تفصیلات کے مطابق وزیر علیہ پنجاب کے ویجن کے مطابق ڈپٹی کمیشنر فیصلہ بات کی ہدایت پر پرائز کنٹرول میجسٹریز ڈاکٹر نازش سعید کی چکن کی دکانوں میں سرکاری ریڈ سے زائد مرگی سپلائی کرنے پر متعدد افراد جن میں رانہ طیب محمد احسن رانہ سابر اور مظہر کو آٹھ لاکھ جرمانے کیے اس موقع پر ڈاکٹر نازش سعید نے کہا کہ حکومت پنجاب کے ویجن کے مطابق مہنگے داموں اشیاء ہردنوش بیچنے والوں کے حلاف کاروائیات جاری رہیں گی شہری مہنگی اشیاء ہردنوش فروک کرنے والوں کے حلاف شکایات درج کروائیں تاکہ ان کے حلاف کاروائی کی جاسکے شہریوں نے پرائز کنٹرول میجسٹریز ڈاکٹر نازش سعید کے اس اقدام کو سراتے ہوئے کہا کہ زائد ریڈ پر گوش سپلائی کرنے والوں کے حلاف کاروائی اچھا اقدام ہے پولیس لائنز لائیہ میں یوم شہدہ پولیس کی پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں شہدہ پولیس کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا رپورٹ کر رہے ہیں لائیہ سے حضان حسین بٹی پولیس لائنز لائیہ میں یوم شہدہ پولیس کی پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں زلہ پولیس لائیہ کے ساتھ شہدہ کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یادگار شہدہ پر گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا ڈپٹی کمیشنر امیرہ بیدار اور ڈسٹرک پولیس افیسر اسد و رحمان نے یادگار شہدہ پر سلامی دی پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ پڑھی یوم شہدہ پولیس کی تقریب میں زلائی محکموں کے افسران اور سیول سوسیٹی کے نمائندگان نے شرکت کی تقریب میں پولیس افسران اور جوان بھی موجود تھے یوم شہدہ پولیس کی تقریب میں شہدہ کے فیملی ممبران نے خصوصی شرکت کی ڈسٹرک پولیس افسر اسد و رحمان و دیگر مقررین کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ شہدہ ہمارا فخر ہیں اور ہمیں ان پر ناز ہے وطن اور عوام کے لئے جان کا نظرانہ پیش کرنا ہماری پہلی تربیت ہے شہدہ کے خاندان ہمارے لئے قابل قدر ہیں انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا جائے گا انہوں نے کہا یقیناً امن اور قوموں کی سلامتی شہدہ کے خون کے بیعث ہے زلہ پولیس کی شہادتیں ہم پر کرد ہیں شہدہ ان کے خاندان اور ڈسٹرک پولیس کو سلام پیش کرتے ہیں ڈی پیو اسد و رحمان نے تقریب میں شہدہ کی فیملیز کو تحف پیش کیے اور تلیمی میدان میں نمائی پوزیشن لینے والے بچوں کی بھی حوصلہ افضائی کی صدر انجمن تاجران اذر ہانس نے شہدہ کے خاندانوں کی سپورٹ کے لئے ایک لاکھ روپے نگد پیش کیے کیمرہ ٹیم کے ہمرا خوزان حسین بھٹی آن نیوز لیا بہاورپور سے عبر شامل کرتے ہیں اجمل جبھیر کی رپورٹ سے شہدہ پولیس کو سلام ایڈیشنل آئی جی ٹریفک پنجاب ایڈیشنل آئی جی ٹریفک پنجاب مرزا فران بیک کا یوم شہدہ پولیس کے موقع پر تمام شہدہ پولیس کو سلام تمام ازلا کے سی ٹی اوز ڈی ٹی اوز دیگر سینئر افسران شہدہ پولیس کے ورسان سے ملاقات کریں مرزا فران بیک جو میں شہدہ پولیس منانے کا مقصد اپنے شہدہ کو خراجی اقیدت پیچ کرنا ہے مرزا فران بیک پوری پولیس فورس ہر موقع پر شہدہ پولیس کے لوحقین کے ساتھ کھڑی ہے ایڈیشنل آئی جی ٹریفک مرزا فران بیک ہم شہدہ پولیس کے لوحقین کے بیٹے اور بھائی ہیں ایڈیشنل آئی جی ٹریفک مرزا فران بیک نے کہا کہ ہم بحیثیت قوم اپنے شہدہ کی لازوال قربانوں کے مقروض ہیں میرا اسلام ہے کہ ان جوانوں پر جو مادرے ملت پر قربان ہوئے ہیں ایڈیشنل آئی جی ٹریفک مرزا فران بیک شہدہ پولیس ہمارے اصل ہیروز ہیں شہدہ کی قربانوں کی بدلوچ آج ملک میں امن و امان قائم ہے ایڈیشنل آئی جی ٹریفک مرزا فران بیک ہم اپنے شہدہ پر ہمیشہ فر کرتے ہیں بحاول نگر سے عبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈیجنل بیورو چیف صدار زفر اللہ ہان کی رپورٹ کے مطابق چار اگس جو میں شہدہ پولیس کے موقع پر بحاول نگر پولیس کے شہدہ کی قربانوں کو حراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ڈیپٹی کمیشنل ظرفکار علی بون کے خمرہ ڈی پی اور نصیب اللہ خان نے ڈسٹرک پبلک سکول میں منقہ تقریب میں شہدہ اسلامی دی اور شہدہ کے بلند درجات کے لیے دعا کی ڈیپٹی کمیشنل ظرفکار احمد بون اور ڈی پی او نصیب اللہ خان نے شہدہ نے پولیس کی قربانوں کو حراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ڈسٹرک پبلک سکول بحاول نگر میں شہدہ پولیس کی فیملیز کے لیے پروکار تقریب کا انقاد کیا گیا اس موقع پر سیول سوسائٹی انجمن تاجران اور میڈیا نمائندگان نے شرکت کی افسران نے شہدہ کی فیملیز کے ساتھ ملاقات کی شہدہ پولیس کے بچوں اور فیملیز میں تخائف اور مٹھائی تقسیم کی گئی ڈی پی اوز نے شہید کی بیٹی کو جہیز فنڈ کی مد میں پانچ لاکھ کا چیک بھی دیا شہدہ فیملیز کو عمرہ پر بجوانے کا سسلا بھی جاری ہے ڈیپٹی کمیشنر ظرفکار احمد بون اور ڈی پی او نصیب اللہ خان نے شہدہ پولیس کی فیملیز اور بچوں کے ہمرا کھانا کھایا اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی پی او نے کہا کہ ہم پورے پاکستان کی عوام کو یہ بغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی اس پاک سرزمین کے لیے خون بہایا ہے ہم آئندہ بھی ملک و قوم کی حفاظت کے لیے کسی قربانی سے دریک نہیں کریں گے ہم اپنے شہدہ کو نہیں بھولیں وہ اللہ کے پاس بھی زندہ ہیں اور اس دنیا میں بھی زندہ رہیں گے جو قومیں اپنے شہدہ کو بلا دیتی ہیں تریح بھی انہیں ہمیشہ کے لیے فراموش کر دیتی ہے قابل فخر ہیں وہ ہاندان جن کے سپوتوں نے جرائم پیشہ وطن دشمنہ ناصر کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان وطن کا امن قائم رکھنے کے لیے ملک و قوم پر نچھاور کر دے شہدہ پولیس ہمارا فخر ہیں حبر شامل کرتے ہیں حافظ آباس سے ڈسٹرک رپورٹر چمن آباس کی رپورٹ کے مطابق چار اگست جو میں شہدائی پولیس شہدہ پولیس اور ان کی فیملیز کو حافظ آباد پولیس کا اسلام پولیس کی جانب سے شہدہ پولیس کو زبردست حراج تحسین پیش کیا گیا ڈی پیو فیصل گزار کی جادگار شہدہ پر خاضری پولیس کے چاکو جبان دستے کی اسلامی ڈی پیوز نے جادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور برندرجات کے لیے فاتحہ وانی کی یوم شہدہ پولیس کی مرکزی تقریب جیمحانہ خار حافظ آباد میں مرکز ہوئی میں اے ڈی سی جی حافظ آباد ایس ڈی پیوز اور ایس ایچ اوز نے شملگو تحتیار کی پولیس افسران شہدہ پولیس کی فیملیز اور ملازمین کی کسی تدات بھی شریف تقریب کا بقاعدہ آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے ہوا ڈی پیو فیصل گزار نے فردن فردن شہید پولیس کی فیملی سے ملاقات کی زیشان حالد بابو بیورو چیف اون نیوز ہانے وال کی ایرپورٹ کے مطابق دعا چھوڑنے والی انٹوں کے بٹوں کو زگزگ ٹکنالوجی پر منتقلی کی ڈیڈ لائن ختم ڈیپ ڈی گمیشنر محمد علی بخاری کی حدایت پر محکمہ مولیات کا بڑا کریک ڈاؤن ہانے وال کبیر والا مخدوم پور میں سات بھٹا خشت صرف ہم کر دیے گئے اسسٹنٹ ڈریکٹر مولیات نے ٹیم کے ہمراہ بھٹا مالکان کے حلاف کاروائی کی بھٹا مالکان کو ایس پی ایوز کی حلاف ورزی پر ٹکنالوجی پر منتقلی کے لیے ڈیڈ لائن دی گئی تھی زیلہ میں صرف نئی ٹکنالوجی کے خامل بھٹا خشت چلانے کی اجازت ہے اسسٹنٹ ڈریکٹر مولیات کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری رہے گا پیر محل سے حبر شامل کرتے ہیں جو میں شہدہ پولیس کے سلسلہ میں شمع روشن کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہمارے نمائندے حصوصی رفاقت چودری کی رپورٹ کے مطابق پیر محل شہدہ کو حراج تحسین پیش کرنے کے لیے اللہ والا چوک میں شمع روشن کی گئی شمع انجمن تاجران سیول سوسائٹی خدمت خلق گروپ میڈیا نمائندگان اور پولیس کی جانب سے روشن کی گئی سابق چیرمن خالد سردار صدر انجمن تاجران محمد تارک چیرمن حدمت خلق چودری تارک علی رزوان نے حصوصی شرکت کی ڈی ایس پی ملک شاہد اور پولیس افسران نے بھی شمع روشن کی تقریب کے احتمام پر ملکی اسلامتی اور ترقی کے لیے حصوصی دعا کی گئی اس موقع پر شہدہ کو یاد کرتے ہوئے درجات کی بلندی کی دعا بھی کی گئی حبر شامل کرتے ہیں ساہی وال سے محمد ارشد بٹی کی اس رپورٹ پر ساہی وال پولیس کی جانب سے شہدہ پولیس کو حراج تحسین پیش کرنے کے لیے پروکار تقریب کا احتمام آر پیو ساہی وال محمود رشید ڈی پیو ساہی وال فیصل شہزاد کمیشنر ساہی وال ڈیپٹی کمیشنر ساہی وال سمیت سیاسی سماجی حلقوں کے افراد کی شرکت شہدہ پولیس ساہی وال کی فیملیز کی حصوصی شرکت شہدہ پولیس کی عظیم قربانوں کو حراجی عقید تفصیلات کے مطابق شہدہ پولیس پولیس کا آغاز پولیس لائن ساہی وال میں یادگار شہدہ پر سلامی سے ہوا ریجنل پولیس آفیسر ساہی وال محمود رشید اور ڈی پیو ساہی وال فیصل شہزاد دیگرف سران کے ہمراہ جادگار شہدہ پر سلامی دی پھولوں کی جادر چڑھائی اور شہدہ کے دجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی بعد ازاں مقامی مارکی میں یوم شہدہ کی مرکزی تقریب منقت تقریب میں ریجنل پولیس آفیسر ساہی وال محمود رشید کمیشنر ساہی وال شویب اقبال سعید ڈیسٹرک پولیس آفیسر ساہی وال فیصل شہزاد ڈیپٹی کمیشنر ساہی وال سائمہ علی ڈی ایس پی یوٹی اسمان سلیم ڈی ایس پیز ایس ایچ اوز صدر چیمبر آف کامبرس کاشف ریاض زلی ام کمیٹی میمبران علماء اکرام اور سیول سوسائٹی کے میمبران میڈیا انمائندگان وکلا برادری اور دگر مطلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی شہدہ پولیس ساہی وال کی فیملیز کو خصوصی طور پر تقریب میں مدو کیا گیا تقریب کا بقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا تقریب میں جملہ افسران نے شہدہ ساہی وال پولیس کو خراجی عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہدہ کا لہو رائیگان نہیں جائے گا وطن عزیز کی حفاظت کی حاضر شہدہ اپنی لازوال قربانیاں پیش کی شہید زدہ ہیں ہمارے دلوں میں ہماری رگوں میں شہدہ ہمارا فخر ہیں آر پیو ساہی وال محمود رشید نے حتاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی بقا اور سالمیت میں لاکھوں شہدہ اور غازیوں کا قیمتی لہو شامل ہے آج ارض پاکستان کے تحفظ کی حاضر جانے قربان کرنے والے بہادر نوجوانوں کے ساتھ تجدید احد کا دن ہے جس مقصد کی حاضر شہدہ نے اپنی جانے قربان کی اس مقصد کی تکمیل کے لیے آئندہ بھی جانے دینے سے گریز نہیں کیا جائے گا عبر شامل کرتے ہیں نشہر و فروز سے ہمارے آن نیوز کے ڈسٹرک ریپورٹر سرور وسترو کی ریپورٹ کے مطابق دریاء خان مری کے گاؤں کھنڈو مری برسات کے دوران چھت گرنے سے بچی جانبک چار افراد زخمی نشہر و فروز دہات گونے جانبک بچی تفلان اور زہمیوں کو طبیعی امداد کے لیے کھوتے گاڑی پار ہسپتال پنچایا دو خواتین سمیت چار افراد کی حالت انتہائی تشویشناک ہونے کے باعث نواب شاہ ہسپتال منتقل چھے مخلہ جمن راجبر میں دو کچھے مکانات گر کے جانی نقصان نہیں ہوا مورو سیٹی میں بھی بارش کے باعث مکان گرنے کے اطلاع تاخم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہیرپور ناثن شاہ میں گزشتہ رات سے وقفے وقفے سے جاری بارش نے جلتھل ایک کر دیا بارش کے باعث شہر کی سڑکیں طلاب کا منظر پیش کرنے لگی شہر کی سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اسسٹنٹ کمیشنر اور تحصیدار آفیسر سمیت سرکاری ہسپتال نادرہ سینٹرز اور پولیس ٹیشن کی سڑک پر بھی پانی جمع شہر کی اہم سڑکوں پر پانی کی لپیٹ میں سی ایم سندھ کی جانب سے رین امرجنسی زیلا دادو پر مقرر منصوبہ شہانی ایک بار پھر ہیرپور ناثن شاہ نہیں آئے اسسٹنٹ کمیشنر پنو آکر ریدار تالپور نے ہوتلوں میں کیمیکل والے دودھ استعمال ہونے والے دودھ کو خارج کروایا بہاولپور اجمل جبھیر کی ریپورٹ سے پولیس کی شہدہ کو اسلام ڈسٹرک پولیس آفیسر اسلسل فراز کی یادگار شہدہ پر خاضری اسلامی پیش کی پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی تقریب کا بقاعدہ آگاز اسلامی جنیورسٹی بغداد کیمپس کی فیکلیٹی آف کیمیکل بیالوجیکل سائنس حال میں تلاوت کلام پاک اور ناتے رسول مقبول سے ہوا تقریب میں شہدہ پولیس کی فیملیز کے ساتھ ساتھ ڈپٹی سپیکر ملک زہیر اقبال چنر برگیڈیر محمد علی سینئر آرمی افسران چیمبر آف کامرس انجمن تاجران سیول سوسائٹی اور میڈیا کمیٹی کی حصوصی شرکت ان ماں کو اسلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے فرض کی حاطر اس قوم کی حاطر اپنے لختے جگر قربان کی سپیکر ملک زہیر اقبال چنر آج ہم اپنے شہدہ پولیس کو یاد کر کے یہ اہد کرتے ہیں کہ ملک و قوم کی حاطر کسی قربانی سے دھریک اور اپنے فرائز کی انجام دہی میں کسی قسم کی کتاہی نہیں کریں گے میں ایک ایسی فورس کا حصہ ہوں جس کے شہدہ کی فریس بہت طویل ہے میں اسلام پیش کرتا ہوں اپنے شہیدوں کو جنہوں نے شہریوں کے سینوں پر چلائی گئی گولیاں سینہ تان کر اپنی چھاتی پر کھائی اور مسکراتے ہوئے اپنی قوم پر قربان ہو گئے ڈسٹرک پولیس آفیسر اسیسر فراز خان ڈی پی او نے فردن فردن تمام فیملیز سے ان کے مسائل بھی درافت کیا اور موقع پر خلق کے احکامات جاری کیے شہدہ کی فیملیز کے عزاز میں پروکار زہرانہ بھی دیا گیا تقریب کے احتمام پر برکیڈیر محمد ڈیپٹی سپیکر ملک زہیر اقبال چنر اور ڈسٹرک پولیس آفیسر اسیسر فراز خان نے شہدہ کے ورسہ میں وہاول پور پولیس کی جانب سے تحایف پیش کی ہے گزارش ہے کہ یہ حبر مکمل ہو سمندری تھانا مرید کے کے نواہی گاؤں دو سو چار گافوے میں بہنوں سے چیر چھار سے منع کیوں کیا عباش افراد کا نوجوان پر مبینہ تشدد سار کے بال مونچیں اور داری مون ڈالی پولیس نے ملزمان کے حلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا سمندری متاثرہ شہری شہروز کمر کے مطابق اس کی بہنیں مرید والا کالج پڑھتی ہیں ملزمان نمان احسان زاہد مجاہد اور شفیق اکثر بہنوں کو تنگ کرتے تھے ملزمان کو منع کیا گیا تو تعلق کلامی ہوگی وقوع کے وقت ملزمان نے شہروز کمر کو راستے سے اگوا کیا اور اپنے گھر لے گئی ملزمان نے متاثرہ شہری پر تشدد کیا اور اس کے سار کے بال مونچیں اور داری کے بال مونڈ ڈالے پولیس نے ملزمان کے حلاف مطلی دفعات کے تخت مقدمہ درج کر کے قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا ہے پولیس تھانا کوٹلی سید امیر کی زیادتی ہوا کی بیٹی بنی پولیس گردی کا شکار اسما زوجہ ندیم کو بغیر لیڈی پولیس کے مرد پولیس ایس ایچو تھانا سید امیر اور اے ایس آئی عظیم نے بالوں سے پگڑ کر گسیٹتے ہوئے سرعام لے کے پولیس نے اسما کے گھر سے ایک لاکھ روپے نگدی بھی اٹھا لیے پولیس نے نائن بی کا جھوٹا مقدمہ بھی درج کر دیا کون بنے گا ہوا کی بیٹی کا مدعوی مزید جانتے ہیں متاثرہ لڑکی کی زبانی سلام علیکم میرے نام نوزموندہ مامو انہاں لڑائی ہے اشرف ناد اشرف نے آنکہ سدھی فائرنگ کیتے ہیں دوسرے دن تیرے کے آگے پچیانے لڑائی گیا تھے انہاں نے نہیں منی آیا وہ آگے نے آنکہ سدھی فائرنگ کیتے ہیں کوئی جانتے ہیں کہ وہ آنکہ سدھی آنکہ سدھی فائرنگ کیتے ہیں اس دن پھر آتی پولیس آئی ہے پولیس آنکہ بڑی پانتمیزی کیتے ہیں میری پو پھردگاڑ گئی نے اٹھے جا کے بہت زیادہ باتمیزی کیتے ہیں گالی گلوچ کیتے ہیں ایسے چھولی بہت زیادہ گالی گلوچ کیتے ہیں بوری عورتنا کہتے ہیں کہ تو ایتھو میں انہوں سامنے میں ان نظر نہیں تو توڑ جا انہوں نے کار ہے انہوں نے اتھے رہنا دی انہوں نے کتھے جانا ہے میرا گتی اس نے دیننا آئی ہے ہاڈے کار پولیس آئی ہے پوریس آئی ہے ہارے سپسے ہیں جالے پولیس آئی ہے ہارے اندر توڑ کے اندر گیاں میری ماما بھی دمائیں اندر سے پولیس آئی ہے پولیس نے تھوٹا ماریا کاس کے ہراہ دا لاغٹ گیا ہے ہارے چپش کے ہیں میری بارڈے سیسٹر گیا ہے اور پیٹ دیا پھر لاگیا ہے میری مما نےершی مجبور مے اپنی عملے اس و م Larس کی اپنی زیدہ عمی تکنی اور ہی اپنی عملے رامے گرس کی بہتا ہے 真的 ہی اس لنا ہے ہے اگر چیک کر کے بعد یا زیادہ اللہبللو کا بزنی اور گمارسETH کے سانس Interesting ہاتی چیک کو کھویا ہمارا ہے سب کچھ نالی لیگے کے مسائلہ مد حقا فالان کو ابھی بھڑیا بھڑیا نیاز میں گلے میں چھاب تو روزہ مت بارا ہے میں تو بہتر ہے میرے میں پچھے لیگے روزہ مجھے روزہ مانے کیا پیدا کری ہمارا ہے میری شاہ پیدا کرنیا میری بہتر ہے مجھے روزہ ملک کیا ہے کیا ، پیدا کرنیا کہ گھویا ہے دیکھ مجھے رہے ہو میرے جنگیں ڈیو کمیر سکوڈر میں جدا میرے ملابی ہلا ہوتی کمائی کرتے ہیں مجھے رہا میں ہے کہ کیونے کا تصوی جب آپ کو پیسے لکھیں گھانوازنے رکھیں اور جب آپ کو پیسے لکھیں گھانوازنے رہا ہے یہ اٹھنا جبی صاف میرے میری اماما تو آئے جب صافر پیسے لکھا ہے اٹھ famنوازہب ہے دیم لوگوں کہ کبارے سے زیادہ اٹھنا ہاتھ بہت ساتھ نگو میرے محمد جہاڑ دو دی پی آدھا کے گزاری شاکل ایسے چلوں کو بہت زیادہ سزا آدھا ہے ایسی سزا آدھا ہے کہ ایسی سزا ملی چاہتے ہیں کہ کسی عورت نواتھ لائنے تو سو دفعہ سوچیں کہ میں عورت نواتھ لائنے کی طرح انسان ہوئے کہ عورت نواتھ لائنے شکتا ہے کہ انہیں میری محمد میں زیادہ ہوا ہے ایسی سیچو نے بہت زیادہ کالی کلوج کر دیا ہے سیچو تو میری ٹیٹیو دیکھیں گزاری شاکل ہڑی درخواستوں کو قبول کرو ایسی سیچو میں سزا دو ہو اوکی اللہ حافظ ایڈیشنل آئی جی ٹرافک پنجاب مرزا فران بیگ کی ہدایت پر ٹرافک پولیس سیل کورٹ نے آج چار اگست کو جوم شہداء پولیس منایا ایڈیشنل آئی جی ٹرافک پنجاب مرزا فران بیگ کا جوم شہداء پولیس کے موقع پر تمام شہداء پولیس کو اسلام پیش کیا اور تمام ازلا کے سی ٹی اوز ڈی ٹی اوز دیگر سینئر افسران کو کہا کے وہ پولیس شہداء کے ورسان سے ملاقات کریں جوم شہداء پولیس ملانے کا مقصد اپنے شہداء کو حراجی عقیدت پیش کرنا ہے پوری پولیس فورس ہر موقع پر شہداء پولیس کے لوہاہکین کے ساتھ کھڑی ہے میرا اسلام ہے ان جوانوں پر جو مادر ملت پر قربان ہوئے یہ شہداء پولیس ہمارے اصل خیرو ہیں اور ان شہداء کی قربانوں کی بدورت آج اس ملک میں امن و امان قائم ہے اور ہم اپنے شہداء پر ہمیشہ فر کرتے ہیں ایڈیشنل آئی جی ٹرافک پنجاب مرزا فران بیگ ہٹاسے رپورٹ بیورو چیف نظیر احمد قریشی سندھ میں مونسون کی برسات کی صورتحال میں زیلا کے سیم نالوں کی صفائی کے لیے فوکل پرسن صوبائی وزیر جیل خانہ جات اور ورک اینڈ سروسیز حاجی علی حسن زرداری کی محکمہ نکاسی کے اگزیکٹیو انجینئر اور انجینئرز کو خدایت جاری تھٹھا میں امکانی برسات کی نگرانی کے لیے وزیر علیہ سندھ کی طرف سے مقرر کیے گئے فوکل پرسن صوبائی وزیر جیل خانہ جات اور ورک اینڈ سروسیز حاجی علی حسن زرداری نے محکمہ نکاسی آپ کے پورے سٹاف کی چھٹیاں منصور کر دی ہیں ان کو اپنے علاقہ میں رہنے کے لیے الٹ کر دیا ہے انہوں نے ساکرو کی دیکھ بال ورحاکو کی مین بن ایل سیم نالے کی کئی سالوں سے صفائی نہ ہونے کی وجہ سے درگاہ پیر ایسیو سوائی کے قبرستان سمیت مطلیو گاؤں میں ہر سال پانی داخل ہوتا تھا اس سیم نالہ کو صفائی کا کام شروع کر آیا ہے صوبائی وزیر کی ہدایت پر تحصیل گوار باری ساکرو کیٹی بندر میں سیم نالوں کی صفائی مکمل ہو گئی ہے جبکہ باقی سیم نالوں کا کام جاری ہے حبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق صوبائی وزیر پنجاب رائے ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کا جرنل باس ٹین پیرو ودہائی اور کائنات باس ٹرین ملر راول پنڈی کا تفصیلی دورہ ڈپٹی کمیشن راول پنڈی حسن وقار چیما اے سی سی ٹی حاکم ہان سیکٹری آر ٹی اے راشد علی سمیت دیگر افسران بین کے ہمراہ تھے صوبائی وزیر نے مسافروں کے لیے سفری سوریہ کا تفصیلی جائزہ لیا انہوں نے جرنل باس ٹین کے ہاتھے میں انتظارگاہ انستاد سموگ انتظامات نئے کرائے ناموں پر عمل درامر ٹرانسپورٹر کے مسائل سمیت دیگر امور کا تفصیلی جائزہ لیا سیکٹری آر ٹی اے نے صوبائی وزیر کو جرنل باس ٹین پیرو ودہائی میں تیزیونوں آرائش کے کام کے حوالے سے بریفنگ دی صوبائی وزیر سے ٹرانسپورٹر کے وقت نے ملاقات کی اور اپنے مسائل سے اگاہ کیا صوبائی وزیر نے مطلقہ حکام پورٹ ٹرانسپورٹر کے مسائل کو فوری طور پر حل کرنے کی حدائیت دی صوبائی وزیر نے انصداد سموگ موم کا افتتاہ کی اور انصداد سموگ اگاہی واقعی قیادت بھی کی بعد ازان صوبائی وزیر کا کائنات باس ٹرین مینر راول پنڈی کا بھی دورہ انہوں نے مسافروں سے کرائیوں میں کمی کے حوالے سے بھی دریافت کیا انہوں نے کائنات باس ٹرین مینر کے ہاتھے میں ٹک شاپ کا بھی دورہ کیا اب پر شامل کرتے ہیں بھاولپور سے ہمارے نمائندہ سہیل چودری کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی ملک زہیر اقبال چنلر نکاہ کے قانون کی کمرانی اور جرائم کے خاتمہ میں پولیس کا قیدار لائکے تحسین ہے اور پولیس کے جوانوں کی لازوال قربانوں کی بدولت ملک میں امن و امان کی صورتحال برقرار ہے وہ آج یوم شہدہ پولیس کے موقع پر اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کے آڈیٹوریم میں پولیس کے ہیروز کو حراجی عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے منقدہ تقریب سے اظہار حیال کر رہے تھے اس موقع پر آرمی آفیسرز شہدہ کی فیملی سیول سوسائٹی بزنس کمیونٹی اور ساتذہ اقرام موجود تھے ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسیمبلی ملک زہیر اقبال جنرل نے کہا کہ پولیس فورس کے شہدہ کے ہاندانوں کا معاشی اور سماجی تحفظ مزید بہتر بنایا جائے گا پولیس فورس کو جدید اسلحہ اور علاق فرام کرنے کے لیے بھی فور اقدامات کیے جائیں گے ملک زہیر اقبال جنرل نے کہا کہ معاشرے کے تمام طبقات جرائم کے خاتمہ اور امن و مان کے قیام کے لیے اپنا قیدار ادا کریں ڈسٹرک پولیس آفیسر اسسر فراز خان نے تقریب سے عطاب کرتے ہوئے کہا کہ پولیس فورس کے شہدہ نے وطن عزیز پر اپنی جانے نچاور کر کے امن کے قیام کو ممکن بنایا ہے انہوں نے کہا کہ پولیس فورس کے شہدہ نے جرائم کے خاتمہ کے لیے اپنی زندگیان قربان کی ہیں شہدہ کے لواقین کو کسی بھی صورت میں تنہان نہیں چھوڑیں گے اور انہیں سماجی معاشی طور پر تحفظ برام کیا جائے گا حابر شامل کرتے ہیں بھاولپور سے ہمارا نمائندات سحیل جدری کی رپورٹ کے مطابق شہدہ پولیس کو اسلام ایڈیشنل آئی جی ٹریفک پنجاب ایڈیشنل آئی جی ٹریفک پنجاب مرزا فران بے کا یوم شہدہ پولیس کے موقع پر تمام شہدہ پولیس کو اسلام تمام اصلاح کے سی ٹی اوز ڈی ٹی اوز دیگر سینئر افسران شہدہ پولیس کے ورسان سے ملاقات کریں گے جو میں شہدہ پولیس ملانے کا مقصد اپنے شہدہ کو حراجی عقیدت پیش کرنا ہے پوری پولیس فورس ہر موقع پر شہدہ پولیس کے لوحکین کے ساتھ کڑی ہے ہم شہدہ پولیس کے لوحکین کے بیٹے اور بھائی ہیں ہم بحیثیت قوم اپنے شہدہ کی لازوار قربانوں کے مقروض ہیں میرا اسلام ہے ان جوانوں پر جو مادرے ملت پر قربان ہوئے ہیں شہدہ پولیس ہمارا اصل خیرو ہیں شہدہ کی قربانوں کی بدورت آج اس ملک میں امن و امان قائم ہے ہم اپنے شہدہ پر ہمیشہ فہر کرتے ہیں ایڈیشنل آئی جی ٹریفک پنجاب مرزا فران بھی حبر شامل کرتے ہیں بھاولپور سے ہمارے نمائندہ سیل چودری کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی ملک زہیر اقبال چنر کی جو میں شہدہ پولیس کی تقریب میں شرکر ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی ملک زہیر اقبال چنر کا تقریب منقضہ اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور میں پولیس کے ہیروز کو حراجی عقیدت پولیس کے جوانوں کی لازوال قربانیوں کی بدورت امن و مان کی صورتحال پر قرار رہتی ہے پولیس فورس کو جدید اسلحہ اور الاتفرام کرنے کے لیے فور اقدامات کیے جائیں گے پولیس فورس کے شہدہ کے ہانداروں کو معاشی اور سماجی تحفظ مزید بہتر بنایا جائے گا قانون کی حکمرانی اور جرائم کے حاتمہ میں پولیس کا کردار لائے کے تحسین ہے معاشی کے تمام طبقات جرائم کے حاتمہ اور امن و مان کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کریں ڈسٹرک پولیس آفیسر اسلحہ فراز خان کا تقریب جو میں شہدہ پولیس کے موقع پر اظہار خیار پولیس فورس کے شہدہ نے وطن عزیز پر اپنی جانیں نچاور کر کے امن کے قیام کو ممکن بنایا ہے حبر شامل کرتے ہیں جاکب آباد سے بیورو چیف خالد منجوج جاکب آباد شہید زندہ ہیں انہیں مردہ نہ کہو وہ اپنے حصے کا رزق کھاتے ہیں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی خیات ہے چار اگست دوہزار چوبیر یوم شہدہ کے موقع پر جاکب آباد پولیس کے شہدہ کو حراجی اقیدت پیش کرنے کے لیے شادی حال میں یوم شہدہ پروکار تقریب منقد کیجئے تقریب کا آغاست لابت اکلام اور خمدوست نران ناتے شریف اور قومی ترانے سے کیا گیا جاکب آباد پولیس کے شہدہ کی فیملیز نے یوم شہدہ پولیس پروگرام میں شرکت کی ڈیپٹی کمیشنر جاکب آباد زہور علی مری ایس ایس پی جاکب آباد سید سلیم شاہ چیمبرز آف کامبرز کے اور جاکب آباد پولیس کے شہدہ کی فیملیز نے یادکار شہدہ پر پھول چڑھائے اور شمع روشن کی ڈیپٹی کمیشنر جاکب آباد زہور علی مری اور ایس ایس پی جاکب آباد سید سلیم شاہ نے استقبالگاہ تقریر کی اور شہدہ کو خراج تحسین پیش کیا شہدہ کی تقریب میں ڈیپٹی کمیشنر جاکب آباد میجر آئی ایس آئی چیمبر آف کامبرز کے صدرز میں شہروں کے مزوزین سیول سوسائٹی میڈیا پرسنز شہروں نے کسی اتداد میں شرکت کی اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر جاکب آباد زہور علی مری اور ایس ایس پی جاکب آباد نے تقریب سے حطاب کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کے شہیدوں نے اپنی جان کے نظرانے پیش کر کے معاشرے میں امن کے ہاتھ تر عظیم قربانگاں دی ہیں جنہیں کبھی بلایا نہیں جا سکتا آج کا دن منانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنے شہدہ کے ورسہ و لوحکین کو یہ باور کرایا جائے کہ ہم ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہیں شہدہ پولیس کے لوحکین کی حل جائز اور ممکنہ مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے ایس ایس پی جاکب آباد سید سلیم شاہ ڈسٹرک پولیس لائنز پاک پتن میں چار اگس جو میں شہدہ پولیس کی تقریب کا انعقاد کیا گیا پولیس افسران سمید میمبران سبائی اسمبلی سیول سوسائٹی کی قصیر تداد نے شرکت کی شہدہ پولیس کو حراجے تحسین پیش کیا گیا تقریب میں موجود ہمارے بیورو چیف میاں زاکر حسین محل سے جانتے ہیں جی زاکر تفصیلات سے اگاہ کی جئے گا انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی خصوصی ہدایت پر صوبہ بھر میں یوم شہدہ پولیس منایا گیا ڈی پیو پاک پتن تارک ولائت کی جانب سے ڈسٹک پولیس لائنس پاک پتن میں پولیس کے سترہ شہدہ کے عزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں ڈی پیو پاک پتن تارک ولائت ایس پی انویسٹیگیشن پاک پتن میڈم شہدہ نورین اور دیکر پولیس افسران میمبران سبائی اسمبلی تاجران و میڈیا نمائندگان نے شرکت کی تقریب کے آغاز پر ڈی پیو پاک پتن تارک ولائت نے یادگار شہدہ پر سلامی دی یادگار پر پھول چڑھائے اور فاتحانی کی ڈی پیو پاک پتن تارک ولائت کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ہمارے شہدہ ہمارا فخر ہیں ان کی قربانیوں کو کبھی بھی فرموش نہیں کیا جا سکتا ہم ہمیشہ ان کی فیملیز کے ساتھ کھڑے ہیں شہدہ کی قربانیوں کو تسلیم کرتے ہوئے نہ صرف ان کے ساتھ کھڑے ہوئے بلکہ اس عظم کا آیادہ بھی کیا کہ یہ پولیس فورس آپ کی ہے اور آپ اس کی قربانیوں کو نہ صرف تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس پر فخر بھی کرتے ہیں بہت بہت شکریہ تقریب میں ڈی پیو پاک پتن ممبران سبائی اسمبلی تاجران و میڈیا نمائندگان نے شہدہ پولیس کو ان کی قربانیوں کے عویز خراج تحسین پیش کیا ڈی پیو پاک پتن نے شہدہ پاک پتن پولیس کی فیملیز سے ملاقات کی ان کے مسائل سنیں اور ان کو ہر ممکن مدد کی یقین دھانی کروائی ڈی پیو پاک پتن نے شہدہ پولیس کی قربانیوں کی لازوال داستانوں کے بارے میں تقریب کے شرکہ کو اگاہ کیا تقریب کے اختتام پر شہدہ کی فیملیز کے عزاز میں زہرانہ دیا گیا ڈی پیو پاک پتن تارک ولایت نے شہدہ کی فیملیز سے ان کے مسائل دریفت کیے اور ان کے جلد حل کی یقین دھانی کروائی کیمرہ ٹیم کے ساتھ میاں زاکر حسین محل بیورو چیف آن نیوز عارف والا ملکبر کی طرح آج پولیس اپنے شہدہ کا دن منا رہی ہے فرض کی راہ میں اپنی جانوں کا نظرانہ دیکھ کر شہید ہونے والے پولیس کے حلکار کو آج حراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے ملکبر کی طرح آج تھرپا کر پولیس کی جانب سے بھی پولیس کے شہدہ کو حراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایس ایس پی تھرپا کر شبیر احمد سٹھیار پولیس افسران کے حمرہ شہید پولیس اہلکار محمد صدیق اوٹھو کے گھر پہنچے اور شہدہ کی یادگار پر حاضری دی بعد ازا انہوں نے نوکورٹ کے سنتھور بزار میں چوری کی ملنے والی شکایتوں پر بیپاری اسوسییشن کے صدر مصطفیٰ قائم حانی سے ملاقات کر کے تفصیلات ملوم کی اور اس موقع پر حکمات جاری کرتے ہوئے کہا کہ بہت جلد چوری کے ملزمان کو گفتار کیا جائے گا انہوں نے بیپاریوں دکانداروں کو کہا کہ نوکورٹ کے اس بزار میں پولیس کی نفری بڑھائی جائے گی اور سی سی ٹی وی کیمروں سے اس کی نگرانی بھی کی جائے گی اور عوامی شکایت کے ازالے کے لیے کھلی چہری کا انعقات کیا جائے گا بیسیکلی آج چار آگست جو ہے شہدہ پولیس کے حوالے سے ان کو کھڑا یہ تحصیل پیش کرنے کے لیے ساتھ میں ہی ہمارے جو شہید صدیق اٹھو اس کے گھر پہ ہم گئے ادھر ان کے قبر پہ گئے ادھر فاتح خانی کی اور اس کو سلامیں دی گئی اسی سلسلے میں میں نے سوچا کہ سنتور بازار جہاں پہ کچھ شکایتیں محصول ہوئی تھی کہ ادھر چوریاں ہو رہی ہیں ایسے جو کو ایک ہفتے کا اپنا ٹائم دیا گیا ہے ایک ہفتے کے اندر وہ چوروں کو پکڑے گا اور ان کو پرسار کر کے یہاں پہ جو پورو منزلہ ہے چھوٹی موٹی چوریاں ہے وہ اس کو بھی کور کریں ادھر ویسے اس کے خلاف کاروائی ہوگی اور ایک ہفتے کے بعد ادھر انشاءاللہ اپن کچھری ہم کنڈکٹ کریں گے جس میں یہاں پہ جن کی کوئی چوری ہوئی ہے پولیس سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہے یا پولیس کی کوئی نجازی ہے ان کو سنا جائے گیا اور اگر کوئی اس میں پولیس والا قصور وار پایا گیا تو ان کے خلاف کاروائی بھی ہوگی میں نے دیکھا میں دات دیتا ہوں اپنا انجمن تاجران جو ادھر کے ہیں یہاں پہ پیس کیمرے لگے ہوئے ہیں باقی بھی میں نے ان کو کہا ہے کہ جہاں جتنے ہو سکے کیمرے دیکھیں یہاں پہ اگر ایک سو پیس والے بھی ہم لگا دیں اس سے زیادہ ایفیکٹو ہے کہ آپ یہاں پہ کیمرے لگائیں کیمرے کی وہ بیک اپ اور ان کا بجلی نہ ہو پھر بھی چلیں اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے اور جرائم کی روک تھامے میں مدد ملتی ہے تبات تھانے کی حدود میں دو اگست کو پولیس اہلکار کو فائرنگ کر کے قتل کرنے میں ملوث ملزمان کو گفتار کر لیا گیا ملیر رپورٹ حفیظ الرحمان سیار پولیس اہلکار کو فائرنگ کر کے قتل کرنے میں ملوث ملزم زفر علی والد علی اصر کو خفیہ اطلاع پر چھاپا مار کر گفتار کیا گیا فائرنگ سے ہلاک ہونے والا پولیس اہلکار اکرم کا تعلق کوٹ پولیس سے تھا ملزم کی فائرنگ سے دو شہریوں سمیت ایک بچہ شازے بھی زخمی ہوا تھا جو درانے علاج چل بسا ملزم کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے دونوں شہری سادو اور افتحار اس کے دوست تھے ملزم زفر علی نے لانڈی ریلوے سٹیشن کے قریب پولیس اہلکار اکرم کو گولیاں مار کر ہلاک کیا تھا ملزم کے ابتدائی بیان کے مطابق دوستوں کی آپس کی غیرت کی وجہ سے فائرنگ کا واقعہ پیش آیا گفتار ملزم کے قبضے سے استعمال ہونے والا اسلا بما ایمیونیشن برامت ہوا جسے فرانزک کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے جاکب آباد میں تیز برسات کے پیشے نظر ڈسٹیک ڈیزاستر منیجمنٹ آتھارٹی نے ہائی الٹ جاری کر دی ڈی ڈی ایم اے چیئرمین کی جانب سے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تمام سرکاری ملازمین کی چھوٹیاں منسوخ الٹ رہنے کے حکامات جاری تمام ملازمین اپنے فرائز ذمہ داری اور پیش آورانہ طریقے سے انجام دیں ڈی ایم اے چیئرمین توفانی برسات کے پیشے نظر سرکاری ملازمین ملازمین کی چھوٹیاں منسوخ کر کے الٹ رکھا گیا ہے کتاہی کرنے والوں کے حلاف قانونی کاروائی کی جائے گی پھر کاشف افتاب آباسی نے ملیر سیٹی تھانا میں شہدائی پولیس کے عزاز میں حسوسی تقریب میں کراچی ملیر رپورٹ حفیظ الرحمان سیار شرکت اور شہدہ کے فیملی سے ملاقات کی اس تقریب میں ایس پی ملیر ایس ایچو ملیر سیٹی اور پولیس کے افسران سمیت شہدہ کی فیملیز نے بھی شرکت کی اس موقع پر ایس ایس ملیر نے اس موقع پر فورسز کے شہدہ کی فیملیز والدین اور بچوں کو اسلام پیش کرتا ہوں جن کے پیاروں نے شہدت کا عظیم مقام حاصل کیا انہوں نے شہدہ کی فیملیز سے اظہار جکچہتی کی اور انہیں پولیس کی جانب سے ہر ممکن مدد اور معاونت کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ وہ کسی بھی موقع پر خود کو ہرگز تنکھانا محسوس کریں بلکہ محکمہ پولیس آپ کی خوشیوں اور غم میں ہر لمحہ آپ کے شانہ بشانہ ہے خبر شامل کرتے ہیں سانگر سے ہمارے نمائندے جعوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق سانگر زیلہ بار کی پولیس افسران کی اپنے اپنے علاقوں میں شہدہ پولیس کی قبروں پر خاضری فاتحہ خوانی اور پھول نشاور کیے آئی جیز صاحب سندھ کے اکامات کی روشنی میں ایس ایس پی سانگر گرام نبی کیریو کی ہدایت پر زیلہ بار کے تمام ڈی ایس او اور ایس ایچوز نے اپنے حال اپنے علاقوں میں شہدہ پولیس کی قبروں پر خاضری دی پھول نشاور کیے اور شہدہ کے درجات کی برندی کے لیے فاتحہ خوانی کی اس کے علاوہ شہدہ کی فیملی سے ملاقات کی اور تحائف پیش کیے ان کے مسئلے وغیرہ معلوم کر کے ان کا فوری تدارک بھی کیا گیا ہان پیلا سے رانا زاہد اقبال کی رپورٹ کے مطابق ختم انبوت کے مسئلے کی وضاحت کی حاطر ایمین نے مقدوم سید مرتضی محمود ایم پی اے قاضی احمد سید نے اسیمبلی میں حلقے کی عوام کی نماندگی کا حق ادا نہ کیا تو آئندہ کے لاحے عمل کر جلد اعلان کریں گے ہان بیلا کے علماء کا متفقہ اعلان تفسیرات کے مطابق سپریم کورٹ کے خالیہ متنازع فیصلے پر دربار آلیہ حضرات سلطان محمود عارفین پر تمام مقاتب فکر اور تمام تنظیمات اہل سنت کا متفقہ اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت سابزادہ علامہ محمد زفر حسین کاری نائب صدر جماعت اہل سنت تحصیل لیاقت پر نے کی اجلاس میں مشترکہ طور پر سپریم کورٹ کے قادیانیت نواز فیصلے کو مسترد کیا گیا اجلاس میں مفتی محمد اسلم قادری مفتی محمد عبدالواحد قادری مولانا ابراہیم سیفی مولانا تاہر دھرانی مولانا ریاض قادری سید فہیم علی شاہ رانا محمد قاسم رانا زہدی قبال چاچا محمد نواز امین عباسی محمد مکی اتاری دعوت اسلامی کاری محمد زفر مسلک دیوبن فدا حسین ترابی مسلک اہل تشیر خواجہ محمد شوکت مسلک اہل تشیر کاری محمد عارف تحریک لبیق پاکستان مولانا فضل محتار محمد ان سب حضرات نے اپنے حیالات کا اظہار کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے متنازع فیصلے کو مسترد کیا اس موقع پر کسی اتداد میں اشکان مصطفی جماعت جن میں سید محمد اکرم شاہ شیخ موسی زاحت یونٹ انچار سنی تحریک چیئرمن سنی تحریک رئیس فدا خسین قادری صدر سنی تحریک جنوٹ خان بیلا رانا کاشف اتاری یونس کھرل سینئر رکن سنی تحریک شان ملک شریف خاشمی فیاس حسینہ کلیار کاری خسحیل نظام سلمان خاشمی حواجہ عبدالقیوم کاری غلام حسین محمد عبرار خسین عویس رمضان شریف خاشمی عبدال مالک اتاری عزیز خان اور دگر حباب موجود تھے اجلاس کے آخر میں متفقہ طور پر اپنے حلقے کے ایمین نے مقدوم مرتضی محمود اور اپنے حلقے کے ایم پی اے قاضی احمد سعید کو پیغام دیا گیا کہ وہ حتمین بوت کے اسی سلسلہ کو وضاحت کے ساتھ اسمیلی میں پیش کرے اور ہم خود سنیں گے اگر ایسا نہ کیا تو ہمارے اگلے متفقہ فیصلے کا انتظار کریں کوٹ ادو سے عبر شامل کرتے ہیں شہباز خان سے کوٹ ادو ملک کے دیگر شہروں کی طرح کوٹ ادو میں بھی مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری کوٹ ادو چند گنٹو کی بارش نے انتظامہ کی کارگردی کا پول کھول دیا کوٹ ادو شہر بار پانی جمع لوگ گروں تک محدود سڑکوں اور محلے بارش کے پانی نہر کے مناظر پیش کرنے لگے منسیبل کمیٹی کی جانب سے برساتی انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کی شدید مشکلات کا سامنا ہے تھٹا سے رپورٹ بیورو چیف نظیر احمد قریشی ایس ایس پی تھٹا ڈاکٹر محمد عمران حان نے پولیس کے افسران جوانوں کے ساتھ مل کر شہدائے پولیس کے مزاروں پر پھولوں کی چادنیں چڑھائی اور فاتحہوانی کی اور پولیس ہیڈ کوارٹر تھٹا میں اکران ہوانی کرائی ایس ایس پی تھٹا نے کہا کہ شہید ہماری کون کا سرمایہ ہے امنوں امان کی خاطر پولیس کے شہدہ کی قربانیاں قابل استائش ہیں اور آج جو امنوں قائم ہے اس میں سندھ پولیس کے افسران جوانوں کی قربانیاں شامل ہیں اور شہدہ کے اہل خانہ کسی بھی لمحہ خود کو تنہا ہرگز محسوس نہ کریں تھٹا پولیس ہر وقت ان کے ساتھ ہے پاک ایف سی ڈسٹک آفیسر دریوبہ ساؤتھ ریشم جہانگیر کا شہدائے ایف سی کے گھرونوں کا وزر دورانے وزر ورسہ کے بچوں سے ملاقات اس کے علاوہ شہدہ کے قبروں پر پول چڑھائے گے شہدہ کی فیملیز اکیلے نہیں محکمہ ان کا والی وارس ہے ریشم جہانگیر ڈسٹک آفیسر ایف سی دیوروبہ ساؤتھ ڈسٹک آفیسر ایف سی ریشم جہانگیر نے آج ہمراہ دیگر ایف سی افسران شہدہ ایف سی دروبہ کے گھرانوں کے وزر کیے تمام گھرانوں میں بہترین پیکجیز نکت رقم تقسیم کرنے کے ساتھ شہدہ کے بچوں پر دست شفقت رکھا اور تحائب تقسیم کیے گئے چار اگرس جو میں شہدہ پاکستان بنانے کا مقصد شہدہ کی قربانیوں کو حراج تحسین پیش کرنا ہے شہدہ کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا اس وطن کی حفاظت کو یقینی بنانے میں شہدہ کی قربانیوں لازوال ہیں شہدہ نے اپنا کل ہمارے آج کو محفوظ بنانے کے لیے قربان کیا ہے تمام فرسز کے شہدہ قوم کا اساسہ اور ہمارا فخر ہیں من سہرہ میں یوم شہدہ پولیس کو شایان شان طریقے سے منایا جا رہا ہے اور شہدہ پولیس کی قربانیوں کو حراج تحسین پیش کرنے کے لیے زیرہ بار مختلف تقریبات منقت کی جا رہی ہیں تقریبات منقت کی جا رہا ہے تقریبات منقت کی جا رہا ہے تقریبات منقت کی جا رہا ہے